بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اپنے کھانوں کو انجوائی کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں بھی برکت دے اور آپ کی صحت میں برکت دے آج کی وڈیو میں میں یہ شاندار دیکھنے والی اور زبادہ سے ٹیسٹی سی تندوری چکن کی ریسپی شیئر کروں گا اگر آپ اس تندوری چکن کی ریسپی کو فالو کر کے بنائیں گے اور اپنے مہمانوں کو کھلائیں گے تو وہ اپنے ہاتھوں کو چاٹتے رہ جائیں گے اور آپ کو خوب دعائیں دیں گے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس وڈیو میں یہ بھی دکھا ہوا کہ ہم دیسی طریقے سے کس طرح سے چکن کو اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں کیونکہ چکن اگر ہماری صاف نہیں ہوگی اچھی طرح سے کلیم نہیں ہوگی تو سب سے پہلے تو وہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور نمبر دو یہ کہ جب تک وہ صاف نہیں ہوگی اس کا ہمیں پورا مزا نہیں آئے گا اس میں ایک عجیب سی ایک اسمیل ہوگی ایک حکان ہوگی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے سٹارٹ کرتے ہیں اس چکن کو ہم اچھی طرح سے دھو لیں گے چکن آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے پیس نہیں کروانے چکن کے صرف اور صرف چار پیس کروانے چکن کے آپ نے اس کے دو بریس کے پیس نکلیں گے اور دو لیک کے پیس نکلیں گے صرف چار چکن کے پیس نکلیں گے اور چکن آپ نے بہت بڑی نہیں لینی آپ نے تقریباً یہ کہ سیون ففٹی گرام کی ایک چکن لینی ہے میٹ میں تو اس کے ہم چار پیس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے کلین کرنے کے بعد ایک دخواہ واش کرنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے وینگر اور سالڈ کے ساتھ اس کو میرینیٹ کریں گے اگر آپ فورن کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوئے چکن ہمیں کٹی کٹائی ملتی ہے پہلے سے ہی بچرڈ ملتی ہے تو اس کے اوپر دیفنیٹلی کیمیکل لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ کیمیکل کو صاف کرنا ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اسی طرح سے اس کو مکمل طور پر صاف کرنے کے لیے آپ نے سالڈ وینگر میں اس کو آدھے یا یہ گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا کہ یہ سارا کیمیکل چکن میں سے ریلیس ہو جائے گا اور آپ کی چکن بالکل صاف ہو جائے گی اسی طرح سے اگر چکن میں جو کوئی بھی اسمیل یا ہکاند ہوتی ہے وہ بھی چلی آئے گی تو یہی میں نے کیا ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے چکن کو اس کو اب میں سالڈر بینے وقت میں بھگو دیتا ہوں اسی کے ساتھ میں دیکھیں اس میں ڈیپ کٹ لگوائیں چکن کے اندر اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے یہاں پہ 30 منٹس کے لیے اس میں ریس دیں گے چکن کو 30 منٹ رکھنے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے کلین کر لیا دیکھیں چکن نے اپنا کلر شینج کر دیا اور یہاں سے اس کا جو بھی بلڈ تھا اور جو بھی اس میں جو وائٹنیس تیس کی وہ چلی گئی ہے چکن ملکل صاف ہو گئی ہے اب ہم اس میں جو ہم نے مسالہ بنایا وہ ڈالیں گے میں ابھی آپ کے سامنے یہ تندوری مسالہ بلکل فریش بنا کر دکھاؤں گا اور یہ مسالہ اس تندوری چکن کی جان ہے اگر آپ نے یہ بنانا سیکھ لیا تو آپ بلکل اس کے ماسٹر ہو جائیں گے یہاں پر آپ ایک چیز کو نوٹ کر لیں کہ یہ مسالہ میں دو فل چکن کے لیے بنا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس میں میں نے ایک ٹی سپون پساوہ زیرہ شامل کیا ہے پھر اس میں میں نے ایک ٹی سپون پساوہ دھنیا کا شامل کیا ہے پھر میں نے آدھا ٹی سپون کٹیوی کالی مرچوں کا شامل کیا ہے ایک ٹی سپون ڈرائیڈ انین کی پاودر کا شامل کیا ہے اس میں میں نے اس کے بعد ایک ٹی سپون یہاں پہ پیری پیری چکن سیزننگ کا ہم شامل کریں گے اس کے ساتھ ایک ٹی سپون اس میں ہم کٹیوی مرچوں کا شامل کریں گے ایک ٹی سپون اس میں پیپری کا پاورڈر کا شامل کریں گے اس کے بعد تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر ہم اس میں کشمیری لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ہات چلی پاورڈر کا شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈرائیڈ گارلک کا پاورڈر بھی شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں جنجر کا پاورڈر بھی شامل کریں گے اس کے بعد اس میں ایک ٹی سپون گھر کا پیسا ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے اس کے بعد اس میں ایک ٹی سپون بھر کر سالڈ کا شامل کریں گے سالڈ آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں ادروائز اس کو تقریباً اتنا رکھیں آپ کا سالڈ بالکل نورمل رہے گا لاس میں یہ آپشنال ہے اگر آپ کے باس چکن تک کا مسالہ ہے تو اس کا ایک ٹی سپون آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں ادروائز آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ایبنٹ کرتا ہے پرسنلی میں اس کو شامل کرتا ہوں اس سے ایک ایڈیشنل ٹچ آ جاتا ہے اس کے اندر اب اس تمام مسالے کو ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے اس کو ہمیں کسی بلینڈر میں مکس نہیں کرنا ہے اس کو اسپون سے ایسے ہی ملانا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ دانے دار ہمارے جو میرینیشن ہے اس میں لگے ہمیں بالکل پاوڈر نہیں چاہیے اس میں اندر چکن کو میں مکس کر دیتا ہوں آگے پیچھے کر دیتا ہوں تاکہ ہر چکن کے پیس کے اوپر مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے مکس کرتے وقت اس میں تھوڑا سا میں آئل بھی شامل کروں گا اس آئل کو ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کا چکن ایک تو اسٹیک ہی نہیں ہوگا اور اس میں جو کرسمن ایسے ہے اور اس کی جو شائن ہے وہ اس آئل کی وجہ سے اس کے اوپر آ جائے گی ہم اس میں کوئی ایڈیشنل آئل اور نہیں لگائیں گے اس کے بعد چکن کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میرینشنل کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں چکن میرینیٹ ہو چکی ہے زبردست طریقے سے ایک گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے میں نے آون کو بھی ٹائن منٹس کے لیے ون ایٹی ڈگری کے اوپر پری ہٹ کرنے کے لیے سٹارٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم بیکنگ ٹری کو ریڈی کریں گے بیکنگ ٹری پہ آپ اس کو گریز کر سکتے ہیں یا پھر اس کے اوپر پیپر لگا سکتے ہیں میں اس کے اوپر پیپر لگانا بھول گیا تھا اس وقت اس ریسیپی کی خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کو آدھا فائل کے اندر کور کر کے کک کرنا ہے اور آدھا اس کو آپ نے فائل کو ہٹانے کے بعد کک کرنا ہے تاکہ وہ اس کے چکن کے جوسز اندر رہیں اور چکن آپ کی جوسی اور ٹینڈر اور کسپی بھی بنے اوپر سے گھن کا ٹیمپریچر ون ایٹی رکھنا ہے ہم نے فرس پارٹ میں اور ٹو ہنڈر رکھنا ہے ہم نے سیکنڈ پارٹ میں فرس پارٹ میں چکن کو ہم نے کور کر کے ون ایٹی ڈگری ٹیمپریچر کے اوپر ٹونڈی فائیف منٹس تک کک کرنا ہے اب اس کی فائل کو ہٹانے کے بعد اس کو ٹونڈی منٹس تک ٹو ہنڈیڈ ڈگری کے اندر آپ نے اس کو دوبارہ سے کک کرنا ہے اور اس کے بعد جب آپ کا ٹائمر ہو جائے گا تو آپ کی یہ لذید شاندار اور یہ خوبصورت سے یہاں پہ تندوری چکن یہاں پر ریڈی ہے اور اس کو چلیں اب اس کو سرف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچوں کا ریکشن کیا ہے محمد علی جو ابھی دس سال کا ہے اس سے پہلے یہ اس طرح کے ڈشز کو سپائسی ڈشز کو اتنا زیادہ نہیں پسند کرتا تھا لیکن اب ریسنٹلی یہ بھی لائک کرنے لگایا تو یہ بہت اس کو پسند کرتا ہے اس والے چکن کو اس چکن کو آپ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ رائتے کے ساتھ یا چاولوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ہم نے اس کو سیفرون رائس کے ساتھ اور رائتے کے ساتھ اور سیلڈ کے ساتھ سرف کیا ہے سب لوگوں کو یہ کمبنیشن بہت پسند آیا تھا اگر آپ لوگوں کو سیفرون رائس کی اگر ریسی بھی چاہیے تو اس ویڈیو کے کومنٹ میں آپ لکھ دیجئے گا میں آپ کے لئے ایک سپیشل ویڈیو سیفرون رائس کی بھی بنا کے اس کی ریسی بھی شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا یوکے میں زندے کی گزارت ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب تربیت دیں تو اس میں ہمیں اپنی جتنی مذہبی روایات ہیں اسی طرح سے ہماری جو ثقافت ہے اس کو بچوں میں جو ٹرانسفر کریں ان کو گائیڈ کریں ان کو بتائیں اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اچھی سے اچھی دینی اور دنیاوی تعلیم بھی دیں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی بھی اپنے بچوں کے حوالے سے دیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو میں کومنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اچھی طرح سے ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے درہ تو چلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں ہوں ابن جمشید اس دعا کے ساتھ کہ آپ کے آنے والے دن اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بنائے اور آپ کے بچوں کو فرما بہتر بنائے چلے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنے خیال لکھئے گا اسلام علیکم اور اللہ حافظ